نیتراکستیک ڈا کام کمپیوٹر کورسز اس لیچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ امیج کو ری سائز کیسے کر سکتے ہیں پی ایچ پی کے اندر تو اس کے لیے ہم جی ڈی لائبریری یوز کریں گے پی ایچ پی میں تو اس سے پہلے ہم چیک کر لیں گے کہ یہ جی ڈی لائبریری انیبل ہے کے نہیں تو اس کے لیے ہم پی ایچ پی کا ٹیگ لگا لیتے ہیں پھر پی ایچ پی کا ٹیگ ان کر لیتے ہیں پھر ادھر پی ایچ پی انفو فنکشن کو کال کر لیتے ہیں پھر اس فائل کو سیف کر لیتے ہیں ایسا پی ایچ پی فائل یہ میں ایچ ٹی ڈاکس کے اندر زیم فولڈر کے اندر ایچ ٹی ڈاکس فولڈر کے اندر سائز فولڈر میں نے بنایا ہوئے اس کے اندر میں انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی ایسا سیف کر رہا ہوں اسے یہ زیم میں نے میک شورڈ کر لیا کہ یہ رن ہو رہا ہے تو اب ہم اوپن کر لیتے ہیں اپاچی سرور میں اس کا پاپ دے لیتے ہیں یہ انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی کو اوپن کر لیا ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ڈی لائبریری جو ہے دیکھ morgen آجہ parce وہ انے ایچ ہے نہ ب perpet change یہہاں سوچ کر ہتے ہیں یہ جی ڈی آگئی یہ نمی کرڑ گی تو اب کutta لائبریگرین히 بال ہے تو اب ہم اس کے فنکشن ڈیوز کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کوڈ میں واپسا آیا جاتے ہیں تو اگر آپ کے این رابہ نہیں رہا باپنٹ سے پڑ پر آپ کے ویب ہوسٹ پر کہ ایڈمن کو کانٹیک کر کے جی ڈی کو انیبل کر سکتے ہیں اب ہم ایس ٹی ایمل کا ٹیگ ہی اس کر لیتے ہیں اب اس کے اندر آریڈی میں نے ایک لوگو ایک لوگو سیف کیا ہوا ہے جسے ہم نے ری سائز کرنا ہے میں پہلے اسے انکلوڈ کر لیتا ہوں اس کے لئے ایمیس ٹیگ یوز کر لیتے ہیں یہ اسی ڈریکٹری میں پڑھا ہوا ہے جس ڈریکٹری میں یہ انڈیکس ڈاٹ ٹی ایس پی پڑھئی ہے پھر ایمیس کا ٹیگ بن کر لیتے ہیں یہ دو بریکس لگا لیتے ہیں دو لائن کے بعد یہ ایس ٹی ایمل کا ٹیگ ہے پھر اس کے بعد ہم انپوٹ ایمیج لے لیتے ہیں ہمارا گول یہ ہے کہ ہم انپوٹ ایمیج لیں گے پھر اس کو ری سائز کریں گے تو اب یہ انپوٹ ایمیج کا ویریبل کا نام رکھ لیتے ہیں نام ہم رکھ لیتے ہیں انپوٹ ایمیج اور اس کے آگے ایمیج کا نام جنسہ ہے logo.jpg فائل ہے پھر ہم آوٹ پوٹ ایمیج کا نام دیتے ہیں اس کے لیے ویریبل رکھ لیتے ہیں اس کا نام جو آپ دینا چاہتے ہیں آوٹ پوٹ ایمیج کا وہ آپ دے سکتے ہیں ہم سٹرنگ میں اس کا نام دے رہتے ہیں یہ اریجنل ایمیج کا نام ہے اس کو ہم نے اس ویریبل میں سیف کر لیا انپوٹ انڈرسکور ایمیج میں اور یہ جو ہم نیا والا ایمیج جس کو ہم ری سائز کرنا چاہ رہے ہیں اس کا نام ہم نے دیا ایدر اور اس ویریبل کے اندر ہم نے سیف کر لیا ہے ہم ویٹ اور ہائٹ نیو ایمیج کی وہ بھی ویریبل میں سیف کر لیتے ہیں تاکہ ہم باقی کوڈ میں یوز کر سکیں ویٹ اور ہائٹ دونوں ایمیج کو 860 رکھ لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو اریجنل ایمیج ہے اس کو لوڈ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم اس کی ویٹ اور ہائٹ دکھا لیتے ہیں تو اس کی ویٹ اور ہائٹ دکھانے کے لیے ہم فنکشن ڈیوز کریں گے گیٹ ایمیج سائز یہ ہمیں ایمیج کا سائز دے دے گا جو اریجنل ایمیج ہے ہمارے پاس یہ انپورٹ ایمیج اب ہم یہ ویریبل یوز کر لیں گے اس فنکشن کو دے دیں گے یہ ہمیں ایمیج ریٹ ریٹرن کر دے گا ری کو ہم اس ویریبل میں سیف کر لیتے ہیں اس کا نام ہم نے رکھ دیا ہے اور انڈرسکور انفو یعنی اریجنل اور سے اریجنل ہو گیا اور یہ انفو انفرمیشن اس کی ایمیج کی تو پھر ہم نیچے آ جاتے ہیں پھر ایکو کر لیتے ہیں پرنٹ کر دیں گے ہم لوگ ویٹ این ہائٹ اس ارے کے ایلیمنٹ کا تھرڈ کو ایکسس کریں گے جو ہمیں ویٹ این ہائٹ دے دے گا پھر اسے کونڈ کیٹینیٹ کر دیتے ہیں دو نیو لائن لگا لیتے ہیں بریک کے ساتھ یہ ہم نے اس کی ویٹ ار ہائٹ پرنٹ کر دی ہے تو اب ہم جو ہے ایمیج کو لوڈ کر لیں گے میموری کے اندر تو اس کو لوڈ کرنے کے لیے ہم فنکشن یوز کریں گے ایمیج کرییٹ فرم ایمیج کی ٹائپ کونسی ہے یہ جی پیگ ہے تو ہم جو فنکشن ہے وہ جی پیگ والا یوز کریں گے اور پھر اس کے اندر ہم ایمیج کا نام دے دیں گے جو انپوٹ ایمیج کے اندر رکھا ہوا ہے پھر اسے ایک ویریابل میں سیف کر لیں گے اس ویریابل کا نام ریسورس انڈرسکور اور رکھ لیا ہے اب یہ ریم کے اندر لوڈ ہو گیا وہ ہمارا اوریڈنل ایمیج اب ہم اسے سکیل کریں گے یعنی کہ اس کی نئی ویٹ اور ہائٹ کے لیے اسے سکیل کریں گے تو اس کے لیے ہم فنکشن یوز کریں گے ایمیج سکیل اور پھر اسے دے دیں گے یہ ریسورس جو ہم نے اوپر ڈیکلیئر کیے کہ اس کے اندر ویٹ اور ہائٹ یہ ویٹ اور ہائٹ ہم اوپر ڈیکلیئر کر چکے ہیں اب اسے سیف کر لیں گے ایک ویریئیبل میں اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں سکیل اب یہ جو سکیل ایمیج ہے اسے ہم اسی ڈریکٹیو میں سیف کر لیں گے جس میں اوریجنل یہ لوگو بھی پڑھا ہوا ہے سیف کرنے کے لیے ہم فنکشن یوز کریں گے ایمیج کے پیگ اور پھر اسے سکیل دے دیں گے یہ سکیل ایمیج ہے اور پھر جہاں پر جو ان سے نام دینے آپ نے آوٹپورٹ ایمیج کا وہ دے دیں گے جو ہم نے ایدھے رکھا ہے یہ سکیل ایمیج کو اس فال میں سیف کر دے گا پھر اس کے بعد ہم ڈسٹرائے کر دیں گے یہ ریسورس کو بھی اور یہ جو سکیل ایمیج ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے تو ہم نے ری سائز کی ایمیج وہ ہم نے سیف کر لیا ہے یہ میمری کو میمری کے اندر سے اسے ریموو کر دیں گے ڈsٹرائے کردے گے ڈ애پ جوی فنکشن کو بے LA ل ہیں گے اور اسے ڈیشو آئے ڈب ش شوید hr here ڈیشو آئے ڈیشو آئے دیشو آئے اور آس absolut ہم جو نیا والا image ہے اسے بھی دکھا دیتے ہیں تو image کو دکھانے کے لیے ہم html کا tag use کر لیں گے image source اور پھر image اس کا جو نام ہے ہمارا جو ہم نے image resize کیا ہے نیا والا اس کا نام image output اور پھر اینڈ کر دیں گے image ڈائک کو بریک لگا لیتے ہیں اب اس image کے بھی ہم ویٹ اور ہائٹ پرنٹ کر دیں گے ہم اس کی نئی ویٹ اور ہائٹ شو کر دیں گے کہ وہ ہمیں پڑا چل جائے کہ یہ ری سائز ہو گیا ہے image اور جب ہم نے resize ہو گیا ہے تو اس کی ویٹ اور ہائٹ کیا ہے یہ کا معلوم ہے ہمیں ریٹرن کرے گا ہم ایک ویریبر اکھ لیتے ہیں جس میں سیف کر لیں گے ہم اسے پرنٹ کر لیں گے ایکو کر لیں گے بٹ اور ہائٹ اس کی اس سرے میں پڑی ہے ہیلیمنٹ تھری ہم اسے پروائیڈ کر دیں گے اس کے بعد یہ پی ایچ پی کا بن کر دیں گے ایمیج دسٹرائی کے ساتھ ہم نے یہ ڈالر شائن نہیں لگایا ویری بک ساتھ پھر ہم سیف کر لیتے ہیں اب اسے ہم رن کر کے دیکھ لیں گے یہ لوکل ہوس ہمارا فولڈر کا نام تھا سائز ڈریکٹری جس کے اندر ہمارا کوڈ رکھا ہے پھر انٹر کر دیتے ہیں یہ ہمارا اوڈینل ایمیج ہے یہ ہم نے ویٹ اور ہائٹ جو پہلے پرنٹ کی تھی پھر اس کے بعد یہ ری سائز ایمیج ہے تو یہ ری سائز ہو گیا ہے تو ہم نے کنفرم کر لیں گے یہ نیچے ویٹ اور ہائٹ جو نئی والی ہے وہ آگئی ہے تو اس طرح آپ ایمیج کو ری سائز کر سکتے ہیں اس کا سائز چینج کر سکتے ہیں آپ netrocktech.com کے اوپر ہمارے online complete courses بھی لے سکتے ہیں اگر آپ نے php and web development کا course لےنا ہوئی یا دوسرے programming کے courses اور آپ ہماری institute میں بھی courses لے ستے ہیں آپ netrocktech.com کے اوپر ہمیں contact کر سکتے ہیں hab ense viu AM